یہاں تو کوئی کلیس نہیں ہے پردھان منطری دیش کے نرندر موڈی جی وہ مائک پہ بول رہے ہیں کہ بھائی میں جو ستر سال پلس کے لوگوں کو پانچ لاکھ روپیہ سالانہ فری علاج وہ جیس اسپتال میں چاہیں اس اسپتال میں علاج کروائیں ان کو بہتر سے بہتر علاج ملے اور اس کا کھرچہ موڈی سرکار اٹھائے انڈیئے سرکار اٹھائے اس کو اربند کیجری والا روک دیئے اس کو ممتہ بنرجی نے روک دیا تو آج تو یہ ابھی تک گریبوں کو جو مل رہا ہے آئی اسمان پانچ لاکھ روپیہ کا فری علاج اس کو تو روک کے بیٹھے ہی تھے ہماری لاکھ کوسس کے بعد بجرگوں کو جو پانچ لاکھ روپے کا فری علاج شروع کیا ہے پورے دیس کے لوگوں کو شروع ہو گیا آج آج پردان منتری جی نے اس کو پورے دیس کے لوگوں کو یہ یوجنا شروع ہو گئی جو بھی ستر سال پلس ہوگا اس کو پانچ لاکھ روپے کا علاج اور وہ ستر سال پلس ہی کرائیٹیریہ ہے وہ کس آئے برگ سے ہے کس کمیونیٹی سے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ستر سال کے ہیں تو ان کا پانچ لاکھ کا علاج موڈی سرکار کرائے گی اس کو اربین کھیجریوال اور مکہ منتری پسیم بنگال ممتہ بنر جی نے اس کو روک دیا اور پردان منتری بجرگوں سے چمہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم تو آپ کے لئے دے دیئے پورے دیس کے بجرگوں کا علاج ہو گیا چونکہ دلی اور پسیم بنگال نے جن کو چنہ اربین کھیجریوال کو اور ممتہ بنر جی کو وہ کہتے ہیں ہم بجرگوں کو یہ لاب نہیں ملنے دیں گی یہ بہت ہی آج بہت ایموشنل اپیل کیا ہے پردان منتری جی نے دیس کی جنتہ کو ان لوگوں سے ان لوگوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے ممتہ بنر جی سے بھی اور دلی کے لوگوں کو اور ممتہ بنر جی سے کل جی پی سی کی پیشت آئے گئی آتی شی نے دلی ورگ بورڈ چیئرمن جب دنبی کا پار کو لیٹر لکر بولا ہے کہ ہم سے ڈسکرشن کیے بنا دلی ورگ بورڈ کو کیسے گلائیا گیا کیسے ڈسکرشن ہو رہا ہے اس کو لے کر وہ اوید اس کو بتا رہے ہیں آپ کیسے سمجھ رہے ہیں چیز کو کیونکہ دلی ورگ بورڈ یہ جو ورگ بورڈ کا میٹر چل رہا ہے اوید میں بالکو لے کر اس کو جلد جلد کرنے کے لیے کمیٹی کا بھی کٹھن کیا گیا ہے لیکن اوپوزیشن لگاتا ہے اسے وہ کام کر رہا ہے کبھی اوید بتا رہا ہے چکہ کی اوپوزیشن کی نیت ٹھیک نہیں ہے وقف بورڈ سے جو لاو گریب مسلم پریواروں کو ہونا چاہیے یہ لوگ ان کو دینے کی وجہ وقف بورڈ کی بھی جو اس کے پیسے ہیں دھن ہیں اس کا درپیوک کر رہے ہیں اور صحیح جو نیڈی ہے جو جس کو بینیفٹ ملنا چاہیے اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے اور ایسے ہی مافیاں کی سپورٹ کر رہی ہے امادنی پارٹی وقف بورڈ میں ہر اسٹیٹ کا اپنا ریپریجنٹیشن ہے ہر سانسد ہے کیا سنجے سنگھ وقف بورڈ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو سنجے سنگھ جو بول رہے ہیں وہ امادنی پارٹی کا ورجن نہیں ہے آتیسی جی کو کیا پرابلم ہے سنجے سنگھ سے سنجے سنگھ کو جو کہنا ہو آپ کہیے وہ تو بورڈ کے ممبر ہیں وہاں اپنی بات رکھیں گے وہ یہ سراسر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں اور ہم آپ کو وشواس دلاتے ہیں کہ وقف ووڈ صحیح معنی میں جو مسلم گریبوں کو لاب ہے وہ دلا کر کے رہے گی مہاراستر میں چونکی چناف کا دور ہے انسان کی خلافی چناف نہیں ہے بلکہ ایڈیلوجی کی خلافی چناف ہے ایک وچار دھارہ کو لے کر چناف ہوتا ہے ہاں وچار دھارہ ہی ہے ایک طرف برشتہ چار کی وچار دھارہ ہے ایک طرف نرندر مودی جی اور انڈیے ہے مہایوتی ہے جو کی برشتہ چاریوں کے سخت خلاف ہے جیرو ٹولرنس ہے ایک وچار دھارہ ہے جو شرط پوار جی جس کے نیتہ ہیں اس میں کئی لوگ ہیں مہا اگھاڑی ان لوگوں کی نیت گریبوں کو کچلنا مافیاوں کو سہیوک کرنا اپرادیوں کو سہیوک کرنا ایک طرف ہم ہیں مودی جی ہیں انڈیے ہیں ہم کسی حال پہ نہ تو مافیا پنپ پائیں گے نہ تو اپرادی پنپ پائیں گے اور نہیں آتنک کو پوشن کرنے والے پنپ پائیں گے تو ویچار دھارہ کیے لڑائی ہے اسی لیے آج کل سب کے جبان پہ ہے کہ اگر ہم بٹیں گے تو وہ بپکس کے لوگ محفل سجائیں گے اور ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا آپ کے سوالے کا چھوٹ کی دباہ اس بار آپ کو کیسی مزل آتی ہے کیونکہ کچھ کمی آپ کو لگ رہی ہے چونکہ پٹاکی بھی بین ہے جو سائٹ میں دلی میں رہتا ہے وہ بھی شاید کام ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو اپوزیشن آ پارٹی ہے وہ ہندو تل کے خلاف ہے کیونکہ ہندو فیسٹیور میں وہ کئی طرح کی رول ریگلیشن کو لگا دیتے ہیں عام آدمی پارٹی ہندووں کے تیج تیوہار کی دشمن ہے یہ جتنا چاہے تین مہینہ اور بچے ہیں پرتیبند لگانا ہو لگالو جیسی بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی جیسے اتر پردیس میں دیوالی ہوتی ہے جیسے مد پردیس میں دیوالی ہوتی ہے جیسے ہریانہ میں دیوالی ہوتی ہے ویسے ہی دلی میں دیوالی ہوگی اور بچے یوہ سب دیوالی میں پٹاکے بھی بجائیں گے ایسے پٹاکے جس سے وایو پردیسن بھی نہیں ہوگا اور ہم وایو پردیسن کو پولیسن کو منیمائز کر کے دیں